فرمایا انشاءات فرمایا وہی ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور کتاب منبع علم ہے یہاں کتاب کا ذکر آیا قرآن مجید نے اپنا تعارف بھی بالکل ابتداہی میں کتاب کے طور پر کروایا ہے اس سے ایک کنسپٹ یہ بھی ڈیویلپ ہوتا ہے بہت سارے کنسپٹ نکلتے ہیں مگر ایک یہ کہ کتاب کے ساتھ ربط اور تعلق اور شغف پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام کا نام کتاب رکھا ہے تاکہ لوگوں کا شغف ربط اور تعلق کتاب سے پیدا ہو اور پھر کتاب قرآن کا ٹائٹل ہے قرآن جو کلام علیہ ہے اسے الکتاب کہنے کا معنی یہ بھی ہے کہ کتابت سے ہے اور یہ علم کی طرف اس کا اشارہ ہے یعنی اللہ رب العزت نے دراصل کتاب کہہ کر علم کا ٹائٹل اپنے کلام کو دیا ہے القرآن کو علم کا ٹائٹل اس سے بڑا مرتبہ علم کا نہیں ہو سکتا فرمایا ذالک الكتاب لا رئیب فیه یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں یعنی یہ منبع علم ہے یہ وہ کتاب ہے کتاب کا مطلب ہے یہ وہ منبع علم ہے یہ وہ مصدر علم ہے لا رئیب فیه کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں یہاں دراصل اس آیت کریمہ کے اس حصے میں علم کی تعریف کر دی گئی ہے مگر بہت کم توجہ گئی ہے اس نکتے کی طرف جو بیان کر رہا ہوں عام طور پر تفاصیل میں یہ بیث نہیں ملے گی کتب میں نہیں ہے دراصل لا رئیب فیه کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ جو کہ منبع علم ہے القتاب تو علم کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شک کو دور کر دیتا ہے علم کی شان یہ ہے ہر شک کو دور کر دیتا ہے اگر شک رہے تو جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کو علم نہیں کہا جائے گا یہ تعریف ہے اس آیت کریمہ میں مطلب ہے